بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میرا نام ایرام ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایرام ناز ڈیلیشیس فوڈ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت مزیدار کھٹے آلو بنا رہے ہیں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ سب کو اچھی لگیں گے میں کراچی پاکستان سے ہوں اور آپ سب مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ سب کونسی کنٹری سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ڈیلی کوکنگ کی اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اگر آپ کو کوئی سپیسی ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں فرینڈس این فیملی میں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں مجھے اور میرے چینل کو آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے جزاک اللہ و خیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اب ہم ککنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمبل طریقے سے بنائیں گے ایک میڈیوم سائز کے ڈیش لیں گے ایک کب گھی ڈالیں گے گھی کو اچھی طریقے سے گرم کریں گے جب گھی اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ادرک لسن اور پیاس کو مشین میں اچھی طریقے سے نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے دو بڑے سائز کی پیاس لیں تھی دو چمچ لسن لیے تھے دو چمچ ادرک لیں تھی یہ ہم نے ڈال دی ہیں گرم لی میں اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر کے اسے فرائی ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ اسے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ یہ جلدی سے فرائی ہو جائے اسے درمیانی آج میں اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب یہ اچھی طریقے سے گولڈن فرائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر ہم نے دو سو پچاس گرام لیے ہیں اسے دھو کر اچھی طریقے سے چھیل لیا ہے پھر ہمیں اسے مشین میں نکال کر اس کا اچھا سا پیزٹ بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی جلدی سے یہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گی اس کا کلر دیکھیں کتنے اچھا آ گیا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے جو ہم نے اس کا پیزٹ بنایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں ٹیمارٹر ڈال کر اسے بھی درمیانی آج میں پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اسی درمیانی آج میں پکنے دیں گے اس کے بعد ہم سپائسی مسالے بھی ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت سمپل طریقے سے ڈالیں گے اس میں ایک چمچ ہم چکن پودر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے چکن پوڈو ڈال دیا ہے اب ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے چمچ چلا کر مکس کریں گے اور پکنے دیں گے اس کے بعد ایک چمچ پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دھنیا میں نے ڈال دیا ہے اب دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں چمچ چلا کر اسے بھی ہلکی آج میں پکنے دیں گے آج کو ہم سلو رکھیں گے نہیں تو مسالہ جل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچے ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے مرچے ڈال دی ہے مرچے ڈالنے کے بعد اسے چمچ چلا کر اچھی طریقے سے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ پسی ہوئی ہلدی ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے ہلدی بھی میں نے ڈال دی ہے اب اسے ڈال کر اچھی طریقے سے بھون لیں گے اسے کلر بہت اچھا آئے گا اور ذائقہ بھی بڑھ جائے گا یہ دیکھیں اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ چلاتے رہیں گے سارے مسائل کو میکس کر لیں گے اور پکنے دیں گے اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ ہم پساہ ہوا گرم مسائلہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ما شروع سے گرم مسائلہ بھی میں نے ڈال دیا ہے گرم مسائلہ زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو سالن کالا ہو جائے گا اس کے بعد اسے چمچ چلا کر اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس کے بعد ایک چمچ پسی ہوئی لال مرشے ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لال مرشے میں نے اس میں ڈال دی ہے مرشے ڈالنے کے بعد اسے چمچ چلا کر ہلکی ہاتھ سے بھون لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے میں اسے مکس کر رہی ہوں اور اچھی طریقے سے بھون رہا ہے صالت اور روغن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آرام آرام سے آرہا ہے اس کے بعد اس میں ہم آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرشے ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کالی مرشے میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اسے ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے یہ مسالہ کتنی اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ صفی زیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اسے ڈال کر اچھی طریقے سے چمچ چلا کر بھون لیں گے اور اسے ہلکی آنچ میں پکنے دیں گے اور ما شاء اللہ سے روغن بھی دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے آ رہا ہے اور اس میں باقی مسالے بھی ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم کیا کیا مسالے اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہے اسے چمچ چلا کر اسے بھی بھون لیں گے اور اچھی طریقے سے دینی آنچ میں بھونتے جائیں گے جب تک سالاً اچھی طریقے سے بھوننا جا اس کے بعد اس میں ہم ایک چمچ چینس نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے ڈالنے کے بعد چمچ چلا کر اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور دھیمی آنچ میں اسے بھی اچھی طریقے سے پکنے دیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی اچھی طریقے سے سالاً گھن رہا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ سرکہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے سرکہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اسے ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے چمچ چلائیں گے اور میکس کریں گے اور اسے پکنے دیں گے کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن کتنی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور روغن بھی کتنی اچھی طریقے سے آ گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ املی ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے املی کتنی لی ہے یہ ساری املی اس میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے چمچ چلا کر میکس کریں گے اور مسالے میں بھونتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طریقے سے مسالے میں یہ پک رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی بھی ڈالیں گے تاکہ سارا مسالہ اور عملی بھی اچھی طریقے سے مسالے میں پنک جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے ایک منٹ تک میں نے اسے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ایک کپ جتنا ڈالیں گے یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے تھوڑا کم لگا میں نے اوہ ڈال دیا ہے اب اسے ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے چمہ چلائیں گے اور مکس کریں گے اور اس کا اچھا سا اوبال لے لیں گے جب اس کا اوبال آ جائے گا اس کو ڈھک کر پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے ڈھک کر ہلکی آنچ میں پکا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے آپ اس کا دیکھیں ہلکا ہلکا دیما دیما اوبال آ چکا ہے اور اسے چمہ چلا کر اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے املی بھی اچھی طریقے سے پک رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہ اچھی طریقے سے پھول جائے گی اور باقی جتنا بھی اس کی کھٹاس ہوگی مسالے میں آ جائے گی پھر ہم نے جو آلو تیار کر کے رکھیں وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اب اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمہ چلا کر مکس کرتے رہیں گے اور بھونتے جائیں گے اس کا پانی جب خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو ہم نے ایک کلو لیے ہیں آلو کو اچھی طریقے سے چھیل کر دھو کر اس کا پانی خوشک کر کر ہم نے باول میں نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس سائز میں ہم نے کٹے ہیں یہ آپ اپنی مرضی کے سائز سے کٹ سکتے ہیں مگر ہم نے بڑے بڑے آلو لیے ہیں بڑے سائز میں کٹے ہیں اب اسے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے اب اسے دھیمی دھیمی آنچ میں اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ کتنی اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس میں پانی تھوڑا ہوگا تو مسالہ اچھی طریقے سے آلو میں جذب ہو جائے گا اور اچھی طریقے سے بھونتا جائے گا اب ہم اسے ہلکی آنچ میں بھونتے جائیں گے جب اچھی طریقے سے بھون لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے جب اچھی طریقے سے پھر آلو کو گلا لیں گے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے آلو میں جذب ہو جائے اور اس کا ذائقہ بھی اس میں بڑھ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی دیمی دیمی آنچ میں یہ پک رہا ہے اب ہم اس میں چمچ چلا کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم چمچ چلائیں گے نہیں تو مسالہ جل جائے گا اور اسے آلو بھی اچھی طریقے سے بھنیں گے نہیں اب ہم اس میں چمچ چلا رہے ہیں اور دیمی آنچ میں اسے ڈھک کر پکائیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیمی آنچ میں اس میں پک رہا ہے اب تھوڑی دیر بعد ہم اس میں پھر چمچ چلائیں گے تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے آلو میں جذب ہو جائے اور پکنے لگ جائے آلو کو ہم بھون لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ذائقہ اس کا بڑھ جائے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور آلو بھی کتنی اچھی طریقے سے پک رہے ہیں اسے ہم پانچ منٹر تک اچھی طریقے سے مسالے میں بھون لیں گے تاکہ مزیدار کھٹے آلو تیار ہو جائیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا پانی باقی ہے اور مسالہ بھی اچھی طریقے سے پک رہا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے اور ڈھک دیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے آلو میں جذب ہو جائے اور اس کا ذائقہ آلو میں اچھی طریقے سے مسالے کا آ جائے آلو کو پانچ منٹر ڈھک کر پکا لیا ہے اب اس کا مسالہ ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسالہ بھی اچھی طریقے سے بھوننے والا ہے اور آلو بھی اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آ گیا ہے اور خوشبو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے اسے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں مسالہ بلکل اچھی طریقے سے بھون گیا ہے آپ اسے چمچ چلا کر تھوڑا اور بھون لیں گے جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر آلو کو اچھی طریقے سے گلائیں گے یہ مزیدار آلو جب تیار ہو جائیں گے تو آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ اتنے اچھے بنیں گے انشاءاللہ اور اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو اس کا مسالہ بھی اچھی طریقے سے بہت مزیدار ہو جائے گا آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طریقے سے روغن اوپر آ چکا ہے اور مسالہ بھی اتنی اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اسے زیادہ تیز آنچ میں نہیں بنائیں گے نہیں تو مسالہ جل جائے گا اس کا سالن ملکل تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور اچھی طریقے سے اسے بھون لیں گے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے اچھی طریقے سے خوشک کر لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے چمہ چلا کر میکس کریں گے اور سارے مسالے کو اچھی طریقے سے آلو میں پکنے دیں گے اور اس کا اچھا سا اوبال لے لیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا اوبال آ جائے یہ دیکھیں میں نے آج کو ذرا تیز کر دیا ہے اوبال بھی ماشاءاللہ سے ہلکا ہلکا آنے لگ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چمچ چلا کر اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور پکنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طریقے سے آلو پک رہے ہیں اسے اتنا پکائیں گے کہ آلو اچھی طریقے سے گل جائیں پھر اس کے بعد جب یہ آلو گل جائیں گے پھر ہم اس کا آنچ تیز کر کے اس کا پانے خوشک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز آنچ میں آلو پک رہے ہیں آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں تو ہم نے اس کی آنچ کو تیز کیا ہوا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے چیک کریں گے کہ آلو کتنے پک چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی تیز آنچ میں آلو پک رہے ہیں اب ہم اس میں چمہ چلا کر میکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بلکل گلنے پر آ گئے ہیں اور آلو تھوڑی دیر میں گل جائیں گے تو ہم اس کا پانے خوشک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طریقے سے یہ پک رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اور ڈھک دیں گے تاکہ اس کا مسالہ اچھے سے پک جائے ماشاءاللہ سے آلو گل چکے ہیں اب اس کا ہم پانی خوشک کر لیں گے اسے چمہ چلا کر اوپر نیچے کر لیں گے اور اسے بھون لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آج کو ہم نے تیز کیا ہوا ہے تاکہ جلدی آلو تیار ہو جائیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں تاکہ روغن بھی جلدی اوپر آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طریقے سے پک رہا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے جب یہ مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو ہم اسے دھیمی آنچ میں رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے روغن کتنی اچھی طریقے سے اوپر آ چکا ہے اور مسالہ آلو میں بھی کتنی اچھی طریقے سے جذب ہو گیا ہے اور آلو بھی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور مزیدار کھٹے آلو تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آ چکا ہے اور مسالہ بھی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم ڈش آرڈ کریں گے مزیدار کھٹے آلو تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈش میں نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لذیذ آلو تیار ہو چکے ہیں اور کتنے مزیدار ہیں اسے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اور آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی ریسپی آپ سب کو کیسی لگی ماشاءاللہ سے مزیدار کھٹے آلو تیار ہو چکے ہیں یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور اتنے مزیدار آلو تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بنے وے آلو تیار کیے ہیں مسالی والے اور اسے آپ آرام سے روٹی کے ساتھ کھائیں چامل کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا ویسے آپ سردیوں کے آلو کی کوئی بھی ریسپی بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزیدار بنتی ہے میں نے بہت ساری ریسپی بنائی ہے آلو کی آلو کی سبزی بھی میں نے بہت اچھی بنائی ہے آلو کا بھرتا بھی بہت اچھا بنایا ہے آلو گوش بھی میں نے بہت اچھا بنایا ہے اور بہت ساری سبزیاں میں بنا چکی ہوں مزیدار سپائسی کھانے بناتی ہوں بہت اچھی اچھی ریسپی بناتی ہوں آپ کو کوئی فش کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو کوئی بریانی کی ریسپی چاہیے تو آپ کو آسانی سے بریانی کی ریسپی بھی مل جائے گی اور بھونے ویسالن بھی میں نے بہت سارے بنائے ہیں دم کیمہ بنایا ہے پیاس کیمہ بنایا ہے یہ ساری ریسپی آپ کو آسانی سے میرے چینل پر مل جائیں گی آج کی مزیدار کھٹے آلو کی ریسپی آپ سب کو اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری یہ ویڈیو کو سب کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ سب اپنے گھن میں یہ اچھی سی ریسپی بنا سکیں اور انشاءاللہ میں کل آپ سب کے لیے کوئی نئی ریسپی لے کر آؤں گی اور آپ سب ضرور دیکھنا